اسلامی سکولرز کے پیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اگر مل جائے اللذین امت کرناہم فی الحرف کوئی بھی طریقہ ہو جیسے خورفائے راشنین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نومینیٹ کر دیے جانے کی وجہ سے خلیفہ بن گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نومینیٹ کر دیے جانے سے خلیفہ بن گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن لیے گئے ان کا انتخاب کر لیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائیویں کمیٹی میں سے ان کا انتخاب کر لیا گیا تو جیسا بھی کوئی طریقہ ہو اگر اقدر دار مل گیا ہے کسی بھی طریقے سے فرائض یہی چار ہے پہلے تو اکیلہ تھا تو برائی چھوٹی موٹی سامنے جو ہوتی تھی اس کو رکنا ہوتا تھا حکم دینا ہوتا تھا نیکی کا تو اس کا area of jurisdiction چھوٹا تھا تو بس انہی کو کہہ دیا اور فرض ادا ہو گیا اب نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے پورا ملک ہے پورے ملک میں اگر کہیں بھی برائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوگا پورے ملک میں اگر کہیں نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہوگا تو حکمران ذمہ دار ہوگا اگر کہیں کوئی انفرادی طور پر برائی کرتا ہے اور اس برائی کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہے تو ذمہ دار حکمران ہوگا یہ ذمہ داری ہے یہ چار فرائض جو ہے ہر حکمران کو جس کو دنیا میں چھوٹا اقتدار ملے یا بڑا اقتدار ملے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے نا کہ جو برائی سے منع کرنا ہے برائی سے روکنا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجے کیا بتائے فرمایا فمن راہ منکم منکرن فلیبیر ہو بھی یدی اگر کوئی شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دیں یہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اس کے پاس قوتِ نافضہ ہو تو اپنی قوتِ نافضہ کی بنیاج پر اس کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ برائی کا قلعہ کمہ کر دیں اور اگر قوتِ نافضہ نہیں ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتَتِ فَبِلْإِسْآنِهِ تو پھر اپنے زبان سے کہیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کسی کو زبان سے بھی نہیں کہا سکتا اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو دل سے برا سمجھے وَذَالِكَ عَضَعْفُ الْایمَان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی دل سے برا سمجھے یہ تو بات ہے کمزور لوگوں کی یہ تو بات ہے عام لوگوں کی زبان سے بھی کہنا یہ بات ہے عام لوگوں کی عباب الناس کی لیکن جو حکمران ہے وہ تو ملک میں قوتِ نافذہ ہوتا ہے جو قوتِ نافذہ ہوتا ہے اس کا پھر یہ فرض ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں سے وہ پورے ملک میں سے برائی کا تلہ کم کر اگر پھر بھی ملک میں برائی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران غاش ہیں حکمران دھوکے باز ہیں حکمران خائن ہیں حکمران چور ہیں وہ برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اگر وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قوتِ نافذہ کا استعمال کریں برائی کو روکنے سے لہٰذا یہ آج اس موقع پر جب ہمارے ملک میں نیا اقتدار تشکیل پانے جا رہا ہے اللہ کرے کہ جو بھی حکمران بنے ان کو قرآن کے یہ چار فرائض لا دوں اور وہ ملک میں ہمارے ملک میں اللہ کے دین کا نفاظ کریں اور یہ دین کا نفاظ ہوگا ایسے نہیں ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی مسلمان ذلت اور اصوائی کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہم پستیوں میں گرے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہم زوال کا شکار اصل میں ہم بنیادی فرائض کو بھول چکے ہیں اللہ کرے کہ یہ جو نئے حکمران آئیں ان کو اللہ تعالی ہدایت بھی نصیب فرمائے اللہ ان کو دینی غیرت بھی نصیب فرمائے ملی حبیت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کو ملک پر دین اسلام کے نفاظ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين